اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی وجہ سے اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں اور یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ عموماً آدمی سستی کرتا ہے اور گردوں کا ڈیسٹ آر ایف ٹی وہ نہیں کراتا تو جب اندر سے مکمل گردوں کا کام ہو چکا ہوتا ہے پھر یہ بیماری ظاہر ہوتی ہے اور بالآخر ڈائلسز اور جان لیوہ ثابت بھی ہو سکتی ہے تو گردوں کے لئے ہم ایسا نسخہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو ڈائلسز یعنی گردوں کی صفائی اس سے بھی بچائے گا اور گردوں کی تمام بیماری گردوں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے اگر گردے فیل بھی ہو چکے ہوں تو انشاءاللہ والعزیز ان کی بحالی کے لئے یہ ایسا قرآنی نسخہ اور سادہ دیسی نیچرل چیز ہے قدرت کا انمول توفہ ہے انسانی صحت کے لئے تو پانچ عدد انجیر لے لیں اچھے ہوں موٹے تازے ساف ستھرے زیادہ پرانے نہ ہوں کیڑے نہ پڑے ہوئے ہوں تو پانچ عدد انجیر لے کر ان کو پانی کی ایک پیالی لے لیں ایک پیالی یا پیالہ پانی کا لے کر اس میں بھگو کے رکھ دیں صبح اٹھ کر اسی پانی میں وہ پانچ عدد انجیر گرینڈ کر لیں مسل لیں اچھی طرح گرینڈ کر کے دو چٹکی یہ چیز آپ نے دھیان سے توجہ سے سننے ہیں دو چٹکی اس میں شیک کہہ لیں یا شربت کہہ لیں پانی کہہ لیں اس میں آپ نے کلمی شورا یہ پنسار سٹور سے آپ کو بہت سانی مل جائے گا کلمی شورا اس میں مکس کر کے ڈال کے اچھی طرح حل کر کے نہار مو آپ نے وہ پانی ایک پیالی پی لیں انجید والا اور کلمی شورے والا تین دن یہ عمل کریں صرف اس سے زیادہ نہیں تین دن کے استعمال سے ہی گردے انشاءاللہ لزیز بحال ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ نسخہ بہت کارحمد ہے جس کو بھی بتایا میں نے الحمدللہ سو فیصد اس کا رزلٹ ہے تو گردوں کے مریضوں کو یہ بتائیں ویڈیو کو شیئر کر دیں لائک کر دیں چینل کو پیج کو انشاءاللہ اس طرح کے مزید نسخے بھی آپ کو پہنچتے رہیں گے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ